تو اس کا کوئی بھی تعلق ادارے سے نہیں ہوتا اب میں یہ آپ کو بڑا کلیر بتا رہا ہوں کہ آپ کو عددیہ نے کہا پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے پر دباؤ ہے میں نے کہا پوچھا بتاؤ دباؤ کس کا ہے قوم ساتھ کھڑی ہوگی آپ کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گی ہمیں بتائیں آپ لیکن ایسا نہیں چلے گا جو ہو رہا ہے انشاءاللہ علی امین گنڈاپور صاحب ایک طرف آپ اتجاج کی بات کریں اتجاج سے اگر وجودہ حکومت چلی گئی تو یہ تو شہید ہو جائیں گے یہ تو حکومت ہے ہی نہیں یہ تو کوئی کہتے ہیں کندھوں پہ ہے بساکیوں پہ ہے اور کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے خالی ہو گھوڑے نے بک کرنا ہے ہی ہوں اور انہوں نے کلٹی باری ہے منڈیٹس ان کے پاس ہے ہی نہیں منڈیٹ چوری کر کے آئے ہوں ہیں فارم فورٹی فائیو ان کے پاس نہیں ہیں فارم فورٹی فائیو کے لیے بلاتے ہیں یہ چھپ جاتے ہیں عددیہ کو ایمان نہیں رہے اور ان کو پتا ہے کہ اگر عددیہ میں فیر اینڈ فری ٹرائل ہوا تو کیا ہوگا یہ سارے کی سارے فارے ہیں دیکھیں 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 ایک بندہ جھوٹی گوائیاں کرے گا اور پھر گھومے گا یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے اس ملک میں کہ میں جھوٹی گوائیاں کروں اور اس کے بعد میں گھونتا پھروں ٹھیک ہے پارٹی چھوڑی ہے لوٹا بنا ہے احسان فرہ موشی کی ہے ڈر گیا ہے پشتوروں کی ناک کار دیا اس نے اس حد تک لو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر جھوٹی گوائیاں کرے گا تو یہ ایسے پراتے کھاتا ہوا اور سیڈر پھوکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح دیکھیں جلسے کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی ہوئے چونکہ میں عدالت میں صبح میری پیشی تھی اب یہاں پیشی میں ہوتا رہا ہوں تو اگر وہ آ گیا ہے پارٹی کا فیصلہ ہے عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیلے ارزامات لگائے جاتے ہیں کبھی غداری کے کام بڑے پرچے کٹے جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو کانون کی پازاری کرتی ہے یہ وہ پارٹی ہے جو عدلیہ کے اور آئین کا اعترام کرتی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ پاکستان کو آئین کے توڑنے کی سزا نہیں ملے گی ایک بار جو آئین کا آئین چھے میں سزائے موت لکھی ہے ان کو فاسیاں چڑھانا پڑے گا تاکہ کوئی جلت نہ کرے یہ بار بار آئین توڑا جا رہا ہے اور سزا جو نہیں ہو رہی اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی تاکہ ہمارے ملک آئین کوئی نہ توڑ سکے یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ آپ کو خان صاحب نے مذاقرات کا ٹاسک دیا تھا لیکن کل انہوں نے کہا کہ مذاقرات کا وقت گزر چکا ہے تو راستہ کس طرح نکلے گا دیکھیں دو طرح کے مذاقرات ہوتے ہیں تین طرح کے مذاقرات ہوتے ہیں ایک مذاقرات تھے الیکشنر سے پہلے کہ خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے بھی پیغام دیا جب وہ بار بھی سے انہوں نے بولا کہ میں مذاقرات کیلئے پاکستان کیلئے تیار ہوں دیکھیں جس طرح کسی نے منڈیٹ چھوڑی کر لیا اب پہلے ہمارا منڈیٹ واپس ہوگا نمبر ون جو جیلی پرچے گاٹے گئے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈائرہ گیا ہے ہمارے لیڈرشپ کو ہمارے ورکہ کو ذلم ہوا بربریت ہوئی اس پہ بات ہوگی پھر آگے مذاقرات ہوں گے کال کورک مانڈر کانفرنس میں دیکھیں یہ تو عمران خان کا فیصلہ ایک عمران خان کا فیصلہ ہے عمران خان ہمارا لیڈر ہے اس نے بولا ہے کہ ہم حصہ لیں گے تو انشاءالا ہم حصہ لیں گے اور اس پہ حصہ لے کے اپنا موقع ہم بیان کریں گے آپ دیکھ لیں گے کہ ہم ان کے حال کیا کرتے ہیں ہمارے ورک مانڈر کانفرنس میں ایک عمران خان کی حمایت کا حدہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے عظمیں اس سے کام اور آپریشن یہ بات کلیریٹی ہو چکی ہے پہلے ایک دفعہ کہ جو وہاں پہ اپنس کمیٹری میں بات ہوئی تھی وہ صرف عظمیں اس سے کام کی ہوئی تھی آپریشن کا نام نہیں تھا اور اگر کئی پہ کوئی ضرورت آتی ہے اس طرح کی تو اس پہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی وہ جیسا ہو سکتا ہے کوئی مذاق تو نہیں لگا ہوا کہ بس جہاں پہ دل کرے جو کرنا ہے کر لو پاکستان کا ایک آئین ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کا ایک سسٹم ہے ایک پروسیجر ہے وہ تو فالو کرنا پڑے گا دیکھیں پارٹی اصلافات کے بارے میں خود ہی انہوں نے بتا دی ہے انہوں نے پائٹ افیو اپنا دے دی ہے دیکھیں اس کو آپ ایسے بار بار ڈسکس کر کے دیکھو پاکستان کے بڑے اور چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کے ساسے پاپولر لیڈر ایک بینڈیٹ چوری ہوا پڑا ہے جو مریعہ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے اس وقت بھول پہ لاکارونیت ہے مہنگائی ہے بجلی نہیں ہے روزگار نہیں ہے یہ چیلنجز ہیں اب کوئی پارٹی کے اندر کسی بندے کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف اگر رضو نہیں آ جاتا ہے اس کو ایشو بنا کے آپ لگے رہتے ہیں مین چیزوں پر آئیں مین چیزیں ہیں آپ نے آئین کے تحفظ پہ آئیں قانون کی برادسی پہ آئیں لوگوں کے جو مسائل ہیں پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان پہ آئیں وہ ہمارے چیلنجز ہیں اور وہ ہمارے اس وقت اس پہ بات کرنی شاید ہے سر خان صاحب نے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی سوال نشان آ جاتا ہے تو کانفلیٹ انٹرس بھی اس پہ آ جاتا ہے ہمارے ملک میں ایک قانون قانون پاس ہوا ہے اس کے بارے میں اس وقت پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ سوالیں نشان بن چکے تو قادی فریدہ صاحب اپنے آپ کو ان کیسے سے علیدہ کر لیں ابھی آپ دیکھیں میں ایک چھوٹی تھی میں تو وکیل نہیں ہوں یہ وکیل حضرات جو ہے بہتر قانون جانتے ہیں ہمیں کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کا نشان لے لیا گیا الیکشن کمیشن نے ہم نے لکھا پی ٹی آئی انہوں نے مانا نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نشان لیا تھا پارٹی ختم نہیں کی تھی تشریح غلط کی ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کو پکڑو پہلے وہ آئین توڑے پھر وہ آپ کے آرڈر کا غلط تشریح کرے سزا مجھے مل رہی ہے نقصان مجھے ہو رہا ہے تو یہ آپ کے مسائلیں آپ نے حل کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ جہاں پہ آپ پہ تفوضات آتے ہیں جہاں پہ آپ کے اوپر سارے نشان بنتا ہے ایسی چیز سے اسلام میں بھی ہے کہ جہاں پہ شک آجائے وہاں سے سائٹ کرو اس کام سے سائٹ کرو جی اگر عمران خان صاحب نے